لگ گئی تھی دھو دھو کر کے کار جلی اور ہم نے دیکھا کار کا کیا حال ہوا ہے تو اس دوران بتا رہے ہیں ان کو چوٹ آئی ہے جو ان کو خاص کر سر میں اور جو پاؤں میں جو چوٹ آئی ہے یہ وینڈ سکرین توڑنے کے اور باہر نکلنے کے کوشش مائے گئی درشاپانت کی قسمت اس معاملے میں بھی اچھی رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہو اس کے بعد وہ ہوش میں تھے اگر ان کو ہوش نہ ہوتا تو شاید یہ حادثہ کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا تھا اور جیسے سمیب بتا رہے ہیں وہ شیشا توڑا وینڈ سکرین توڑا اس کے بعد باہر نکل کر آئے تو یہ بھی ان کی باہدوری ہے جو ان کی جان بچانے کے لیے بہت مہتبون ثابت ہوئی 100% presence of mind کے کھلاڑی ہونے کی وجہ سے ایک ینگسٹر طاقتور مسکولہ فزیکلی فٹ یہ presence of mind یہاں پر کام کر گئی کیونکہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ اتنے بڑے جھٹکے کے بعد جو کنکشن ہوتا ہے اس سے آپ بہت دیر تک جھٹکے میں اس میں رہتے ہیں یہ حادثے کے ترنت بعد کا ویڈیو ہے آپ کو بتا دیں جب رشاپانت گاڑی سے باہر نکلے تو ان کے کپڑوں میں بھی آگ لگی تھی یہ بلکل سپشٹ ہے انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے جس کے بعد ستھانیے لوگوں نے کمبل ان کو اڑھایا کیونکہ سردی زیادہ ہے روڑکی والے ہائیوے پر وہ تھے سبح ساڑھے پانچ بجے کی بات ہے تو سردی بھی سمجھی جا سکتی ہے اور ان کے ماتھے سے اس وقت خون رستہ ہوا ان ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے وہاں موجود لوگوں نے مدد کی مدد کے لیے آگے آئے رشاپانت کے لیے پولیس کو بلائے حریدوار کے ASP اجے سنگھ نے اس حادثے کی پوری ڈیٹیل دی ہے ASP سے بتایا کہ ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد گاڑی پلٹ گئی پلٹنے کے بعد کار میں آگ لگ گئی سبح پانچ بج کر بائیس منٹ پر پانتھ کو جھپکی آنے کے بعد یہ حادثہ ہوا پاس سے ہی گزر رہے ہریانہ روڈویج کے ڈرائیور سوشیل کمار اور کنڈکٹر نے پانتھ کی مدد کی پراتھا پانچ بج کے بائیس منٹ جو ٹائم کا پتہ چلا تھا دلی روڈ کی ہائیوے پر رشاپانجی دلی سے آ رہے تھے اپنے گھر کی اور گاڑی لڑنے کے قرار جو پلٹی تھی اس کے بعد اس میں آگ لگ گئے تھے وہی پر ہریانہ روڈویج کی بس بھی جاری تھی ان کے درائیور سوشیل کمار ان کے دوارہ تتکال کنڈکٹر کے ساتھ اس میں مدد کی گئی اور 112 کو فون کیا گیا چونکہ نارسن چیک پوست پر ہماری پولیس وہاں رہتی وہاں جس نیٹ کے اندر ہی پولیس پہنچنے کے بعد ان کو ایمبولینس کے مادیم سے جو ہے نیر بھائی ہسپٹل میں لائے گیا پراتھمی کبچار کے لیے جہاں پر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ان کو کوئی گریویس انجری نہیں ہے لیکن ان کو ہائر سنٹر کے لیے گیفر کرنے کے لیے بتایا گیا جس پہ لائیف سیونگ ہماری جو ایمبولینس ہوتی اس کو آرینج کرنے کے بعد ان کو ہائر سنٹر دون میکس ہسپٹل بھیج دیا گیا جہاں پر وہ سبکشل پہنچ بھی چکے ہیں ساتھی ساتھ ان کی مادر کو بھی سوشاں ملنے کے بعد پولیس سوارو جو ہے ان کو گھر بیش کے گاڑی ان کو لائے گیا اور ان کے ساتھ وہ ان کو روانہ ہوئی پراتھمی جو جانکاری ملی ہے اس وحیہ پتہ چلا ہے کہ جھبکی لگنے کے کاران جو ماننگ میں رہتا ہے اس کاران سے جو ہے گاڑی انکتریت ہوگے لڑ گئی تھی باقی ان پہلوں کے لئے بھی ہم اس میں ہماری ٹیم جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ان چیزوں کی جانچ کر رہی ہے باقی ابھی تک کی جو جانکاری ہے اس میں وہ شکشل ہے کوئی لائیف تھریٹننگ انجریز نہیں ہے تو لائیف تھریٹننگ انجریز نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات پولیس ایس ایس پی بتا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے راہت کی بات ہو سکتی ہے سمیر جی بلکل کانشیس ہیں بات کر رہے ہیں اور لائیف تھریٹننگ نہیں ہے ہمارے سمواداتا منیش پرساد خود واردات جہاں ہوئی یہ گھٹنا جہاں ہوئی وہاں موجود ہیں منیش کس طرح کی تصویریں آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اور حادثہ یہ کیسے ہوا کیونکہ آپ موقع پر ہیں تو کہیں زیادہ بہتر دکھا اور بتا پائیں گے پون سب سے پہلے ہم آپ کو وہ انسیڈنس سائٹ دکھا دیں جہاں پر رشپانت کی کار آکر ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد جو ایمپیکٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کی بی ایم ڈولو جو مرزڈیز گاری تھی جس کا نمبر ڈی ایل سیون سی این ون سیون ون سیون ہے دو ہزار گیارہ میک وہ یہاں پر آکے پوری طریقے سے اس میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کے ساتھ جو اس کے سیشے تھے وہ بری طریقے شتیگرست ہوئے آنن فانن میں یہاں کے ساتھانیے لوگوں نے کافی مدد کرنے کی کوشش کی اور جو سیشے تھے اس کا ایمپیکٹ ایسا تھا کہ رشپانت بہت مشکل سے اندر جو سائیڈ ونڈو ہے اسے توڑتے ہوئے باہر کی طرف نکلے ساتھانیے لوگوں نے اس کی مدد کی یہ پورا ایمپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ریلنگ ہے وہ پوری طریقے شتیگرست ہوا قریباً سو کی سپیڈ میں جو اس سمیں پرائیمریلی انویسٹیگیشن کیا گیا اسے پتہ لگا کہ سو کی سپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی اور یہ پورا قریباً یہ بیس میٹر تک یہ جو پورا ایک ایریا ہے جو پیلر ہے جو یہاں پر جو پیلر لگاوا تھا روڑ کے کنارے پہ وہ پوری طریقے سے ٹوٹا لیکن پون سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ انسیڈنس آخرکار ہوا کیسے کیونکہ یہ مین روڑ ہے جو کی روڑکی کو کنٹ کرتا ہے رشاپ پنت کا گھر روڑکی میں ہے اور رشاپ پنت اپنے گھر جا رہے تھے قریباً تین سے چار بجے کے لگ بھو نکلے اور یہاں پر ساڑھے پانس سے چھ بجے کے بیٹ پہنچے اب انسیڈنس کی سائٹ جو ہے جہاں پر ایک گھٹنا گھٹی جس طریقے سے گھٹی وہ ہم آپ کو دکھا دیں ٹھیک سامنے یعنی جہاں پر ایک گھٹنا گھٹی ہے یہ پورا ایک پوائنٹ ہے جو کہ ایک ڈائیورجن پوائنٹ ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے قریباً جو مین سپوٹ ہے جہاں پر جو ریلنگ ہے ان سے ان کی گاڑی ٹکرائی لیکن جب سو کی سپیڈ میں ان کی مزڈیز گاڑی آ رہی تھی تو اسی دوران یہ جو نرسم کا ایڑیا ہے روڑکی کا ایڑیا پڑتا ہے کی آگ لگی ایسا پرائیمریلی رشاپپند ڈاکٹرز کو بتایا جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم تھی یہاں پر موجود ان کو بتایا یہ گرکل نارسن کا ایڑیا ہے یہ ہریدوار کے اندر پڑتا ہے اور روڑکی ڈسٹک کا یہ ایڑیا ہے اور یہاں پر جیسے ہی رشاپپند کی گاڑی یہاں پر پہنچی تیزیز کے ساتھ انپیکٹ ہوا کیونکہ رشاپپند کی آگ لگی ہوئی تھی رشاپپند اکیلے گاڑی چلا رہے تھے اور اسی دوران جیسی آگ لگی یعنی آپ سمجھئے قریباً پچاس میٹر کے